بیڑیے دیکھنے میں بھلا ہی کمزور لگتے ہیں لیکن جب یہ اپنے جھن میں ہوتے ہیں تو ان کی طاقت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے ایسے میں یہ جنگل کے راجہ شیر کو بھی دھول چٹانے کی طاقت رکھتے ہیں حالانکہ یہ بیڑیے جتنے خونخوار ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر اپنی فیملی کے لیے سنسٹیب بھی ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ان کی فیملی پر کوئی خطرہ آتا ہے تو یہ اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں نوشلی آج ہم آپ کو وولف سے جڑے ایسی ہی دلچسپ پہلیوں سے روو رو کرواتے ہیں مگر اس سے پہلے نئے آنملے تمام دوستوں سے درخواست ہے کینی ملز ویلی کو سبسٹرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں کینی فیملی سے رشتہ رکھنے والے وولف اس فیملی کے سب سے بڑے ممبرز ہوتے ہیں جس میں گھریلو کتے افریقی شکاری کتے اور کئی طرح کی لوڑیوں کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی گ تو یہ وولف میسوسیون نام کے جانور سے ایکسٹریکٹ ہوئے ہیں پہلے ہی ایک چھوٹے کتے جیسے جانور تھے جن کے لمبے جسن اور چھوٹے سر ہوا کرتے تھے اور ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ یہ بھی اپنے گروپ میں رہنا پسند کرتے تھے حالانکہ آج کی تاریخ میں پوری دنیا بھر میں بھیڑیوں کی کل دو سپیشز پائی جاتی ہیں جن میں ریڈ وولف اور گری وولف کا نام شامل ہے لیکن ایک زمانہ تھا جب بھیڑیے رگستان اور جنگلوں کو چھوڑ پوری دنیا میں پائے جانے والے شکاری تھے ایسا مانا جاتا تھا کہ دو کی نسل بھی بھیڑیوں سے ہی چلی ہے کیونکہ آج سے کئی ہزار سال پہلے انسانوں نے ہی بھیڑیوں کو اپنا پالتو بنایا تھا اور پھر ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ پالتو بنائے گئے انہی وولف سے دو کی نسل لکھ لی ہے حالانکہ اس بات میں کتنا دم ہے یہ تو ریسرچ ہی جانتی ہے لیکن بھیڑیوں کی طرف سے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ کتوں کی طرح وفادار نہیں بن سکتے کیونکہ ولف کا نیچر کسی انجان انسان کو دیکھ کر ڈرنے والا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کسی انجان انسان کو دیکھتے ہی کتوں کی طرح حملہ کرنے کی بجائے یہ چھپ جاتے ہیں بھیڑیا ایک محسہاری جانور ہے جو ایک دن میں 4.5 کیجی گوشت کو ایک دن میں چٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے حالانکہ عام طور پر ایک دن میں تقریباً 1.4 سے لے کر 1.8 ماس کو ڈائیٹ میں شامل کرتے ہیں اس کے ساتھ بھیڑیے کے جبڑے کافی مضبوط ہوتے ہیں اس کا کریشنگ پریشر 400 PSI کا ہوتا ہے جو کتوں کی ایوریج بائٹ فورس 230 سے 250 PSI ہوتی ہے جن کے جبڑے بھی کتوں کے مقابلے میں بڑے اور کھلے ہوتے ہیں تو ناظرین آپ کو ولف کے متعلق یہ انٹرسٹنگ فیکٹ کیسے لگے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائیے نا تینکس وار واشنگ